اسلام علیکم ویلکم بیک ویڈ این ادھر وی لاغ تو آج میں اپنی گاڑی کا یہ جو فرنٹ ٹوٹا ہوا تھا اس کا کام کروانے جا رہا ہوں کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں مہینہ ہونے والا ہے میں نے اس کا کام نہیں کروایا تو آج موسم بھی ٹھیک تھا میں نے کہا کہ چلتا ہوں اس کا کام کروا گیا تا ہوں اور اس کے بعد اس کے اور تھوڑے بہت جتنے بھی سارے کام ہیں وہ میں کمپلیٹ کرواتا ہوں سارے یوٹیوبر گاڑیاں لے رہے ہیں ڈاکی بھائی بھی اس اسٹرالوجی نے بھی لی میں نے کہا ہم اپنی والی جو ہے اس کو تو کم از کم ٹھیک کروائے تو ابھی صبح کے ساڑھے آٹھ ہونے والے ہیں اور میں نکلا ہوں میں نے کہا کہ چلتا ہوں جا کے اس کو سکروا لہا ہوں موسم ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے بارش ہو رہی تھی اس وجہ سے میں نے کہا چلو بھائی نکلو کیونکہ گرمی میں نکلنے نہیں ہوتا اور باقی جو چینل پر نیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دے اور وی آئیکن پر لازمی پریس کرنا ہے ابھی بسم اللہ پر کے اس کو سلف لگاتے ہیں تھوڑی سی گرم ہو اس کے بعد پھر نکلیں گے باقی جو اس کا ٹوٹا ہوا پیس تھا وہ میں نے یہ در پیچھے رکھا ہوا ہے یہ جا کے پہلے پیر ہوگا اور اس کے بعد پھر رنگ وغیرہ دوبارہ سے ٹلے گا بسم اللہ الرحمن رہے ہیں مجھے ڈھاری لگا رہتا ہے کہ کئی سلف پر سچ بتاؤں آپ کو تو اس ٹائم نہیں افورڈ ہو سکتا ہے ایک میڈل کلاس جو لوگ ہوتے ہیں نا ان سے بالکل نہیں افورڈ ہو سکتا باقی جو جنکولا نے دیا ہوا ہے وہ تو افورڈ کر رہی سکتے ہیں باقی یہ میں جب میں نے سسٹم لگوایا تھا یہ الپائن کی جینون جو اس میں لگی ہوتی ہے دوزار تین کی تب کی یہ لگی ہوئی ہے یہ بلکل ہوکے تھی اور اس کا سونڈ بہت اچھا دیتی ہے یہ باقی گاڑی تھوڑی سی گرم ہو جائے پھر میں نکلتا ہوں باقی اس کو پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ یہ کیسے لگتی ہیں کٹ وغیرہ ہے اس کی تو اس دوقہ شاید نہ ہی بناؤں اور وہ جا کے سی رو وہاں پہ ورکشاپ پہ چھوڑنی ہے کٹ لگے گی رنگ ڈالے گا اور پھر شاید آج رات کو ہی میں اسے واپس لے ہوں اچھا میں کچھ جلدی آگیاں کیونکہ ابھی تک جو ہے ورکشاپ نہیں کھولی ابھی تک بند ہے شاید تھوڑی دیر تک آجائے مجھے انہوں نے نو بجے کا ٹائم دیا تھا کہ نو بجے تک آجانا تو نو ہونے والے ہیں شاید دس پندرہ منٹ بیس منٹ اوپر بھی لگ سکتے ہیں گاڑی در سامنے کھڑی کی ہے تو مجھ سے کچھ دوستوں نے پوچھا تھا میسیج کر کے کہ آپ نے گاڑی کہاں سے تیار کروائی تھی تو یہ مری روڈ پہ ایک کمرشل مارکیٹ ہے اس وہاں سے کروائی تھی یہاں سے اس کو رنگ ڈالا تھا اور وہ سامنے والی مارکیٹ تھی وہاں سے اس کو باڈی کٹ جو تھی وہ لگی تھی اب باقی سامنے ہوتل ہے جا کے ناشتہ بغیرہ کرتا ہوں پھر ویٹ کرتا ہوں تب تک شہدہ آ جائیں پھر میں یہاں پہ اپنی گاڑی چھوڑ کے نکل جاؤں گا اور رات کو ٹائم دیتے ہیں کل صبح کا ٹائم دیتے ہیں شام کا ٹائم دیتے ہیں جب بھی انہوں نے ٹائم دیا پھر واپس لے جانی پڑے گی کیونکہ ان کے پاس کافی رش ہوتا ہے پہلے پوچھ کے آنا پڑتا ہے اور جو دوسری گاڑیاں ہیں بھائی کی تو وہ بھی یہاں سے کرواتے ہیں تو ویٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کب تک آتے ہیں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ کسی بھائی کی پرانی ایف ایکس کھڑی ہے شایدز کا رنگ شاہد حراب ہوگا ہے انہوں نے پوری گاڑی کی اوپر نا آٹیفیشل گراز جو ہے وہ لگایا ہوئے گاڑی کے حالت دیکھیں یہاں سے ہر جگہ سے حراب ہے لیکن انہوں نے رنگ کروانے کی پیچھ ہے پوری گاڑی پہ آٹیفیشل گراز لگایا ہوئے اور پرانٹ پہ لکھا ہوا نیو مون لائٹ ایسے پرانی گاڑی کو ایسی ہی پیار کھلو ایک تو گرمی سے بچ جائے گی جہاں پہ کالا رنگ ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی بوت کرتی ہے اور یہ ہیٹ سے بچ جاتی ہوگی اسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فورڈ نہیں کر سکتے اس ٹائم حالات بہت ٹائٹ ہے پہلے بھی میں نے دو تین دفعہ بتایا ہے کہ لوگوں کے حالات بہت زیادہ ٹائٹ ہیں ابھی پوائنٹ دس منٹ ہو گیا ہے سٹیل ویٹ کر رہا ہوں دیکھتے ہیں اللہ کرے آج رات کوئی کمپلیٹ ہو جائے تو ٹھیک ہے کیونکہ آگے پھر ٹائم نہیں ہوتا نکلنے کا ادھر میں نے آگے لگا دیئے میری حال میں آنے والے ہیں کیونکہ مارکیٹس بہرہ اب کھل رہی ہیں فرنٹ سے میں نے جو ہے مونسٹر والا ٹیک تھا وہ اتار دیئے یہاں پہ جو لگا ہوا تھا میں نے کہا اس نے تو ایسے بھی زایا ہو جانا ہے اتار کے میں نے نیچے پھینک دیئے اور ایک جو یہاں پہ مونسٹر والا سٹائل لگا ہوا تھا وہ میں نے اتار کے پیچھے بیک جگہ پہ لگا دیئے میں نے کہا چلو یہاں پہ آپ لگے رہو باقی یہ تیار ہوگی اس کے بعد جو ہے نئے جو ہے سٹیکر وغیرہ اور تھوڑے بہت اور کام پھر سے کرواؤں گا سو فائلی ہماری گاڑی ہو چکی ہے کمپلیٹ ماشاء اللہ سے فرنٹ کٹ بھی اس کی ریڈی ہو چکی ہے اور اس کی لئے پرجہ وہ بھی ہوئی والی پرانی والی ریپیئر میں نے کہا تھا نے کرنا وہ بھی ہو چکی ہے پہلے والی لوگ بن گیا ہے بہترین ہو گیا ہے اب باقی چلتا ہوں تھوڑا مٹا اس کا جو بھی کام ہے وہ کروا لیتا ہوں ابھی میں چھوڑ کے گیا تھا کل گاڑی یہاں پہ کیونکہ کل نہیں ملی پھر مجھے نیکس ڈے ابھی آنا پڑا ہے یہ بائکیاں والے بائی تھی امیر میں نے لے کے آیا تھا ساتھ اور پھر ابھی چلتے ہیں واپس گار کی طرف اور باقی اس کا جو بھی ہے چھوٹا مٹا کام وہ کرتا ہوں باقی گاڑی دیکھ کہ میرا دل خوش ہو گیا چلو یار اب ٹوٹی جو تھی وہ ختم ہو گیا اب کہیں نکالنے کا دل بھی کرے گا پہلے ٹوٹی تھی کہیں جانے کا دل بھی نہیں تھا کرتا ہے اور یہاں پہ پھر میں پہلے کی طرح ایکو اسٹیکر لگا دوں گا گا گرمی آج پھر سے ہو گیا میرا پاؤں ویسی ویسی خراب ہے ٹھیک نہیں ہو رہا باقی بسم اللہ پڑ کے چلتے ہیں گھر کی طرف اور پھر بکایا جو کام ہوں گے وہ آج اس کی کمپلیٹ کرواتا ہوں ابھی جی واپس پہنچ چکے ہیں گھراج میں جترہ بھی کام تھا اس کا میں نے کمپلیٹ کروالیا اس کا پھر سے ہوئی رولا اس کو بیک سے بلکل ٹچ کر کے لگانا ہے اور فرانٹ سے جلپر ہے اس کی ابھی تو تازہ تیار ہوئی ہیں اور اس شیٹر بن کرتے وقت اس کو پھر وہ اس سے کپڑے رکھنے پڑیں گے اور باقی جتنا اس کا چھوٹا موٹا کام تھا سارا کمپلیٹ کروا دیا اب باقی ڈیکریشن کا جو چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے وہ تو ساتھ ساتھ چلتا ہی رہتا ہے باقی یہ ہے کہ شکر ہے الحمدللہ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے باقی میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے لازمی کرنا ہے کرنا ہی کرنا ہے ویڈیو کو بھی لائک کرنا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کرنا باس اسی طرح میں ویلاغ بناتا رہوں گا آتے رہیں کے ہاتھا وہ ہے جو کوشش نہیں کرتا ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن دیکھتے ہیں کم یا بگر نہ بھی ہوئے تو تجربہ ضرور ملتا ہے اگر ہمارا کئی اور بائی ہوا تو ہم اسے سپورٹ ضرور کریں گے باقی ابھی سے میں کرتا ہوں یہاں پہ ہی بند اور ویلاغ بھی اپنا میں یہاں پہ ہی انڈ کرتا ہوں انشاءاللہ ملے گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ